بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس سیون بیٹا جنرل سائنس نیو کورس بیسٹ آن سنگل نیشنل کریکیولم یونٹ نمبر فائی فیزیکل اینڈ کیمیکل چینجز آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ کریں گے بیٹا اس کے علاوہ کلاس سکس کی تمام ایم سی کیوز کی ویڈیوز کلاس سیون کی اور کلاس ایٹ کی وہ میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں کلاس سکس کے لونگ کوسچن آنسر شارٹ کوسچن آنسر بھی کمپلیٹ بک کے اپلوڈ کر چکا ہوں ابھی ہم لوگ کلاس سیون کی ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد کلاس ایٹ کی ویڈیو لیکچرز بھی اپلوڈ کریں گے بیٹا آئیے چلتے ہیں آج کے اس لیکچر کی طرف سب سے پہلے بیٹا ہمارے پاس تو یہ سارے مارے پاس جو ہے سب سے پہلے آتا ہے یہ کوئی سبسٹینس ہے اس کی کیمیکل سٹیکچر میں اور کمپوزیشن میں جو اس کی تبدیلی آتی ہے ٹھیک ہے کیمیکل یہ اس میں کیا تبدیلی آتی ہے تو وہ ہمارے پاس کیمیکل ریکشن کلاتا ہے بیٹا کیمیکل ریکشن میں جو سبسٹینس حصہ لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا کلاتے ہیں رییکٹنٹ اور جو سبسٹینس حصہ لیتے ہیں اور وہ مل کے آپس میں جو نئی چیز بناتے ہیں ہمارے پاس وہ مارے پاس کیا کلاتے ہیں پروڈیکٹ کلاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تارنش بیٹا کیا ہوتا ہے اتھین فلم آف کورین میٹیلک تارنش دیکھیں بیٹا اتھین فلم آف کورین میٹیلک فارمڈ آور دا ابجیکٹس آف کپر براس بگنیشم جو ابجیکٹ کپر سے بنے ہوں براس سے بنے ہوں یا بگنیشم سے ان کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے زنگ کی ایک تیسی بن جاتی ہے ٹھیک ہے لیئر سی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں تارنش بولتے ہیں کیمیکل ایکویشن بیٹا کیا ہوتا ہے ریپرزنٹیشن آف ایک کیمیکل رییکشن انٹرمز آف سیمبلز فارمولائے اینڈ سائنز کہتا ہے کہ کیمیکل رییکشن کو سیمبلز کی فارم میں لکھنا فارمولائے کی فارم میں لکھنا یا ان کی سائنز کی فارم میں لکھنا ہمارے پاس کیا کلاتا ہے آگے آتا ہے مارے پاس فلمی بلیٹی فلمی بلیٹی کیا ہوتا ہے ability of a substance to catch fire یعنی کوئی substance جو ہے کوئی substance مارے پاس جو ہے جو اگر اس میں یہ سلائیت ہو کہ وہ آگ پکڑ سکے ٹھیک ہے جلنے کی سلائیت ہو تو مارے پاس کیا ہوگا فلمی بل یا فلمی بلیٹی اس میں ہوگی ٹھیک ہے بیٹا نیکس دیکھیں بیٹا مارے پاس 5.2 5.1 مارے پاس MCQs ہیں وہ آلریڈی ہم لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں 5.2 ہے define the following سب سے پہلے بیٹا آتا ہے ہمارے پاس physical change تو physical change number one کا انصر ہے ہمارے پاس a change during which the structure of a substance does not change is called physical change ٹھیک ہے ایسی change جس میں کسی substance کا جو structure ہے وہ change نہیں ہوتا ٹھیک ہے for example یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں سب سے پہلے یہ ice cube ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو ہم نے ملٹ کیا تو یہ کیا بن گیا liquid بن گیا دوبارہ heat کیا تو یہ کیا بن گیا steam بن گیا دوبارہ واپس condense کیا ٹھیک ہے اس کو condense کیا تو دوبارہ liquid بن گیا اور پھر freeze کیا تو پھر کیا بن گیا ice بن گیا یعنی اس کا chemical structure change نہیں ہوتا یہ دوبارہ same چیز رہتی ہے اس میں structure کے میں تبدیلی نہیں آتی اس change کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں physical change بولتے ہیں آگے دیکھیں بیٹا ہمارے پاس next آتا ہے number two chemical change a change during with the structure of substance is change کوئی بھی substance ہے اس کا structure اگر change ہو جائے اس کو ہم کیا بولتے ہیں chemical change physical change reversible ہوتی ہے دیکھا ہے آپ لوگوں نے جبکہ chemical change جو ہے وہ irreversible ہوتی ہے اور اگر reversible ہو بھی تو بہت difficult یعنی easily reversible نہیں ہوتی مارے پاس next دیکھیں بیٹا آگے مارے پاس آ رہا ہے physical property number three definitions میں یہ ہے physical property a property due to the physical behavior of the substance substance is called physical property کوئی بھی substance ہے اس میں physical behavior کی جو property ہوتی ہمارے پاس وہ کیا کہلاتی ہے physical property اور property associated with chemical structure جو properties chemical structure سے تعلق رکھتی ہیں وہ کسی substance کی وہ مارے پاس کیا کہلاتی ہیں chemical properties کہلاتی ہیں next definition ہے بیٹا مارے پاس melting point کی melting point کیا ہوتا ہے بیٹا melting point is the specific temperature for a solid at which it begins to melt یعنی کسی solid کا ایک خاص temperature جس temperature پہ melt ہونے شروع ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے melting point جیسے for example جو ہمارے پاس water ہے ice ہے تو ice کا melting point کیا ہوتا ہے zero degree zero degree پہ zero degree سے doing class کرے گی zero degrees کو point ہے وہاں پہ جا کے آگے وہ melt ہونے شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ candle دیکھیں یہ melt ہونے کی ایک example دیو ہے ہمارے پاس ڈائیگرام میں کی candle کیا ہوری ہے melt ہوری ہے freezing point the temperature at which a liquid start changing into solid ایسا temperature جس پہ liquid solid میں convert ہونے شروع ہو جاتا ہے وہ مارے پاس کیا کہلاتا ہے اس کا freezing point ٹھیک ہے next آتا ہے ہمارے پاس boiling point the specific temperature for a liquid liquid کیلئے خاص temperature جس پہ وہ boil ہونے شروع ہوتا ہے begins to boil and converts from liquid state to gaseous state liquid سے gaseous state میں convert ہو جاتا ہے جیسے ہمارے پاس مثال دی ہوئی ہے water boils at 100 degree to become steam water 100 degree پہ boil ہوتا ہے اور پھر کیا بن جاتا ہے steam یعنی باب بن جاتی ہے یہاں پھر اس کو آپ بولتے ہیں gaseous state میں convert ہو جاتا ہے next آتا ہے بیٹا ہمارے پاس solubility solubility کا بہتا ہے لفظی مطلب ہوتا ہے حل پذیری حل ہونے کی صلاحیت solubility is the ability of substance the salute to form a solution with another substance the solvent یعنی کہ کسی solubility پانی ہے ہمارے پاس یہ اس پانی میں کتنا سلوٹ چینی کو اس میں solve کرتے ہیں تو کتنی چینی اس میں solve ہو جائے گی جو maximum amount of چینی اس میں solve ہو گئی اس کے بعد وہ نیچے بیٹھ جائے گی جو maximum amount of چینی اس میں solve ہوتی ہے وہ کیا کلاتی ہے ہمارے پاس اس کی solubility کلاتی ہے اب بیٹا یہاں پہ بات آ رہی ہے دو لفظیں ہمارے پاس solubility and solvent ان کی definitions بھی ہم ساتھ ساتھ کلیر کرتے جاتے ہیں کہ سلوٹ کیا ہوتا ہے اور solvent کیا ہوتا ہے بیٹا سلوٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ پانی ہے اور یہ for example چینی ڈال رہے ہیں لوگ اس میں پانی جو ہے یہ زیادہ مقدار میں ہے solution میں چینی جو ظاہری بات ہے کم مقدار میں ہوتی ہے تو اس کوئی بھی solution ہے جس میں جو چیز کم مقدار میں ہوگی وہ مارے پاس سلوٹ کلاتی ہے اور جو زیادہ مقدار میں ہوگی وہ مارے پاس کیا کلائے گی سلوٹ کلائے گی the substance that dissolves is called the salute the substance that does the dissolving یعنی کہ جو سبسٹانس جو dissolve ہو رہا ہے وہ سلوٹ ہے جو dissolve کر رہا ہے اپنے اندر وہ سلوٹ ہے یہ بھی definition بن رہی ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کچھ solution ہے اس میں the substance which is less which is in less amount less amount میں ہوگا وہ سلوٹ ہوگا and the substance which is in greater amount وہ سلوٹ ایک اور مثال لیتے ہیں for example مارے پاس پانی ہے اس پانی میں ہم روح افضاء ڈالتے ہیں زائد سی بات ہے پانی زیادہ ہوتا ہے روح افضاء کم ہوتا ہے تو پانی مارے پاس کیا ہے solvent ہے روح افضاء کیا ہوگا اس میں مارے پاس سلوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بیٹا next definition بیٹا مارے پاس آ رہی ہے resting کی resting کا لفظی مطلب ہوتا ہے زنگ لگنا کسی چیز کو it is a chemical change یہ chemical change ہوتی ہے یعنی کہ اس کو reverse کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے easily reverse نہیں ہوتی ٹھیک ہے بیٹا جی اس کے بعد it is a chemical change during which oxygen in the moist air react with the iron یعنی ہوا میں جو نمی موجود ہوتی ہے oxygen جو ہوتی ہے وہ iron کے ساتھ react کرتی ہے اور convert it into iron oxide اور پھر اس کو iron oxide میں convert کر دیتی ہے جو کہ iron oxide کیا ہے مارے پاس زنگ ہے rust جس کو rust بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سامنے دیکھیں یہ کچھ نیلز پڑی ہوئی ہیں جن کو زنگ لگا ہوا یعنی rust لگا rust آگے آتا ہے ہمارے پاس tarnishing tarnishing بیٹا کیا ہوتا ہے it is a formation of thin film of korean یہ بھی ایک زنگ کی ایک لیئر سی ہوتی ہے جو silver copper brass aluminum یا magnesium سے بنی ہوئے substance کے اوپر لگ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جس طرح کچھ سکے ہیں ہمارے پاس coins ہیں ان کے اوپر دیکھیں یہ tarnishing ہوئی ہے یعنی کہ ان کو ہلکا ہلکا یہ زنگ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی black color میں ہوئے ہوئے ہیں کوئی اور color میں تو مختلف colors میں تو یہ جو substance silver copper brass aluminum یا magnesium ان کے اوپر جو thin layer بن جاتی ہے زنگ کی اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں tarnishing بولتے ہیں بیٹا نیکس دیکھیں ہمارے پاس اگلا question ہے complete the following hydrogen plus oxygen hydrogen add تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے بیٹا تو hydrogen plus oxygen مارے پاس کیا بن جاتا ہے water یہ دو reactant ہوتے ہیں یہ chemical equation ہے ایک مارے پاس ٹھیک ہے یہ دو reactant ہے یہ دو reactant ملیں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا water بن جائے گا پھر carbon plus oxygen carbon اور oxygen ملیں گے آپس میں تو carbon dioxide اور heat produce ہوگی مارے پاس methane plus oxygen methane natural gas methane and oxygen add carbon dioxide and water produce on nitrogen hydrogen and hydrogen nitrogen plus hydrogen ammonia gas بنے iron plus sulfur iron sulfide بن جائے ہمارے پاس next question کیا ہے ہمارے پاس answer the following questions what are physical changes explain with examples physical changes کیا ہوتی ہیں example سے explain کریں a change in the physical properties of substance is called physical change کسی substance کی physical property میں جو تبدیلی آجاتی ہے وہ مارے پاس کیا کلاتی ہے physical change ٹھیک ہے for example ice تھی ice کو ہیٹ up آگی ٹھیک ہے physical change is temporary ہے temporary ہوتی ہے اس پانی کو دوبارہ ہم واپس ice میں convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا physical change کیا ہوتی ہے ہمارے پاس temporary ہوتی ہے اس کے بعد the form of the substance appear as the result of physical change can be reversed into original form by simple method یعنی for ٹھیک ہے eating off next آتا ہے بیٹا مارے پاس eating off zinc oxide zinc oxide is a white solid substance its color changes from white to yellow on heating heat کرنے پہ اس کا color white سے yellow میں change جاتا ہے zinc oxide کا یہ physical change کی example ہے and then on cooling دوبارہ تھنڈا کریں it changes back to original white color دوبارہ وہ white color میں آ جاتی ہے کیا چیز zinc oxide this change of color is a physical change یہ اس میں کیا ہے physically change ہو رہی ہے next دیکھیں بیٹا ہمارے پاس heating of niachrome wire یہ بھی ہمارے پاس physical change کی example دی ہوئی ہے que niachrome wire is silver gray color on heating it first becomes red hot جب heat پہلے یہ red hot ہو جاتی red ہو جاتی ہے and then white پھر white ہو جاتی ہے on cooling its original silver gray color is returned دوبارہ ڈھڑھڑنا کرنے پہ اس کا original color واپس ہو جاتا ہے تی ہمارے پاس کی physical change dissolving common salt in water پانی میں common salt dissolve کریں تو when common salt is mixed in water it dissolves it is a physical change because the salt remains the same chemical in the solution and can be separated by boiling the solution کہتا ہے جب پانی کو پانی کے اندر نمک کو dissolve کرتے ہیں تو یہ مارے پاس کیا ہے chemical نمک وہاں پہ اپنی اس کونڈیشن میں رہتا ہے اور ہیٹ اپ کرنے پہ مارے پاس کیا ہوتا ہوتا ہے اور بوئلنگ وائٹ اوپریٹ اور ریزیڈیو جو مارے پاس سالٹ ہے اس کو دوبارہ واپس آسل کر سکتے ہیں ہیٹ کرنے سے پانی کیا ہو جائے گا اور جو مارے پاس پیچھے چیز بچے گی مارے پاس کامن سالٹ ہوگا دیکھیں بیٹا کیا رول ہے کیا کردار ہے بیٹا دیکھیں رول آف اکسیجن نیچرل کیمیکل رییکشن آنسر ہمارے پاس کمبسچن کی بات کریں جب ہم مچس کی تیلی کو میچ باکس پر جلنے شروع جاتی ہے جلنے کا پروسیس کو کیا بولتے کمبسچن بولتے کمبسچن کیمیکل چینج یہ کیمیکل چینج ہے جو اپیر اکسیجن آف دا ایر رییکش وید فیول لائک کوئل اکسیجن جب اکسیجن کسی فیول کے ساتھ رییکٹ کرتی ہے تو ہمیں کیا ملتی ہے تو کمبسچن ہوتی ہے ٹھیک جیسے کاربن پلس اکسیجن گوز کاربن ایئر فار فیو ڈیز لوی کی کوئی بھی چیز کو آپ اپن ایئر میں رکھتے کچھ دنوں کے لیے اس کو زنگ لگ جاتا ہے ریسٹن اکسیجن یہ بھی اکسیجن ہوا میں نمی ہوتی ہے اکسیجن جو ہوتی ہے ایرن سے رییکٹ کرتی ہے ایرن اوکسائیڈ جیسے یہ ایرن ہے ایرن اکسیجن موش تیار سے رییکٹ کرے گی ایرن 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 دیکھیں دیکھیں بیٹا نیکس ٹاپک ہے ہمارے پاس ٹارنیشنگ بیٹا ہمیں پتا ہے کہ ٹارنیشنگ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک تھن لیئر ہوتی ہے جو سلور کارپ براس لمونیم میگریشن کے اوپر آجاتی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے تو کیمیکل رییکشن آف اکسیجن وید ادر سبسٹانسی آل اکسیڈیشن کیمیکل یعنی اکسیجن کا کسی دوسرے سبسٹانس کے ساتھ کیمیکل رییکشن کیا ہوتا ہے ایک تھن فلم آف کرین ہوتی ہے جو سرفیس پہ بن جاتی ہے کس کے ان اوبجیکٹس کی جو سلور کاپر براس المونیم گرہ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس اگلا ٹاپک دیکھیں بیٹا نیکسٹ ہمارے پاس ہاو کین وی پریونٹ اوبجیکٹس میڈ آف آئرن فرم ریسٹنگ جو اوبجیکٹس آئرن کے بنے ہوتے ہیں جو چیزیں آئرن کی بنی ہوتی ہیں لوئی کی بنی ہوتی ہیں ان کو زنگ لگنے سے کیسے بچا سکتے ہیں بیٹا اوبجیکٹس میڈ آف آئرن آر ڈیمیج ایف دی ایف ناٹ کیپت سیف ریسٹنگ اگر ہم لوئی کی چیز پر آئل لگا لیں ٹھیک ہے آئل پینٹ لگا لیں ٹھیک ہے تو خالی آئل بھی لگا لیں دس وے ہمارا جو اوبجیکٹ ہے وہ کیا رہے گا سیف رہے گا وہ ہوا کو یا نمی کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں ہونے دے گا دوسری چیز اپلائنگ پینٹ پینٹ اپلائی کرنے سے آئل فارمنگ علائے میکنگ علائے آئرن 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 کہتا ہے علائے بنانے سے بھی ہم آئرن کو زنگ لگنے سے بچا سکتے ہیں اور یہ بہترین طریقہ ہے جیسے آئرن کا علائے ہے علائے مطلب ہوتا ہے آئرن کا کسی اور چیز کے ساتھ ریکشن کروا کے ایک نئی چیز بنا دینا ہمارے پاس علائے کل آتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ڈرائی کوٹنگ آپ لگنگ ریسٹ پریونٹنگ ڈرائی کوٹنگ اس شپنگ سٹورج ایک سیکٹر کہتا ہے جو شپ جازوں میں وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ڈرائی کوٹنگ یوز کرتے ہیں جو ہمیں زنگ سے بچاتی ہے یہ کوٹنگ جلدی سوک جاتی ہے اور ایک پروٹیکٹی لیئر بنا دیتی ہے میٹل کے پارٹس کے اوپر یا کوئی بھی ایک ایک ویمینت ہے اس کے اوپر اور اس طرح وہ چیز زنگ لگنے سے بچ جاتی ہے نیکس دیکھیں بیٹا اگلا کون طریقہ بچانے کے لیے زنگ سے بچنے کے لیے نیکس آتا ہے ہمارے پاس پروپر سٹوریج پروپر سٹوریج آف میٹل پارٹس ان ایکیویمنٹ سن ایریا خوش کے رئیے میں اگر ہم میٹل کی چیزوں کو رکھیں گے اور جہاں پہ کم نمی ہوگی ٹھیک ہے ٹمپریچر بھی سوٹیبل ہوگا ریسٹنگ کے لیے ٹمپریچر موضوع نہ ہو تو وہاں پہ ماری چیزیں کیا ہو سکتی ہیں زنگ سے بچ سکتی گلونائزنگ بیٹا دیکھیں اپلیکیشن آف پروٹیکٹیو زنگ کوٹنگ آور آئرن آئرن کے اوپر زنگ سے گلونائز کر دیں زنگ کو اپوکسی ایس یوز تکیپ مویسٹر اوپر مویسٹر اوپر 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 ریسٹنگ کیا آوائید یہ سولیڈ پوٹر یوز کریں مارے پاس اکریلک کا وینائل کا یا اپوکسی کا یہ جو مارے پاس سولیڈ پوٹر ہیں ان کو یوز کرنے سے بھی مویسٹر کو دور رکھتے ہیں میٹل سے اس طرح سے میٹل سرف جو زنگ لگنے سے بچ جاتی ہے نیکس کوششن ہے بیٹا مارے پاس یعنی کہ فیزیکل پرپرٹیز کے لیاز سے مختلف میٹیریل کا یوز بتائیں یوز فیزیکل پرپرٹیز آف میٹیریل کنڈیکٹیویٹی سولیبیلٹی فریزنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ آر دا فیزیکل پرپرٹیز آف دا میٹیریل دیو تو ویچ دی آر یوز فار ویریز پرپرز لائف کہتا یہ فیزیکل پرپرٹیز ہیں کنڈیکٹیویٹی کی سولیبیلٹی فریزنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ یہ مختلف سبسٹنسیز کی پرپرٹیز ہیں اور یہ فیزیکل پرپرٹیز جیسے ہماری زندگی میں روز مارا لائف میں یوز ہوتے ہیں کیسے یوز ہوتے سب سے پہلے بات کرتے کنڈیکٹیویٹی کی کنڈیکٹیویٹی is فیزیکل پرپرٹی آف میٹل یہ میٹل کی فیزیکل پرپرٹی ہے تو کنڈیکٹ الیکٹرک کرنٹ کنڈیکٹ کرنے کی جو پرپرٹی ہے اس میں میٹل وائر کوپر وائر is spread in الیکٹرک وائر انڈسٹریز and where electricity is required یعنی میٹل وائر ہمارے پاس کوپر کی وائر جو ہمارے گھروں میں سکول میں انڈسٹریز میں اور جہاں کئی بھی ہمیں الیکٹرک رویٹ ہے وہاں کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں کوپر کی کنڈیکٹیویٹی یعنی کوپر وائر ہمیں یوز کرنا پڑتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کنڈیکٹیویٹی جو ہے یہ فیزیکل پرپرٹی ہے میٹل کی جو ہماری روز مہز زندگی میں اپلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے استعمال ہو رہی ہے نیکسٹ آتا ہے بیٹا ہمارے پاس سالوبلیٹی وائٹر جو ہے بہترین سالویٹ اس کو یونیورسل سالویٹ بھی بولتے ہیں میکسیمم چیزیں ہی اپنے اندر ڈیزولو کر لیتا ہے ٹھیک ہے دیو تو اس پرپرٹی وائٹر ڈیزولوز دائجیسٹ فوڈ اور فیسلیٹیٹس ایس پیسیج انٹو بلرد تھو اپنی اس لائیت کی بنیاد پر اپنی اس پرپرٹی جیسے جو وائٹر جو ہے وہ فوڈ کو ڈیزولوز دائجیسٹی جو فوڈ اس کو ڈیزولو کرتا ہے یعنی بلرد میں اس کو پاس کروانا جو ہے انٹیسٹائن کی وائلز کے ثرو اس کو بھی یہ فیسلیٹیٹ کرتا ہے موسٹ اف میڈیسن پانی میں حل ہوتی پھر ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے اس میں بلڈ بے نیوٹرین جب جاتی ہیں پانی میں دیزولو ہوکے پھر جاتی ہیں روٹ میں نیکس آتا ہے ہمارے پاس فریزنگ پوائنٹ دیکھیں ملک ملک پروڈیکٹس اور ایتر فوڈ آئیٹم آئیٹم فریزنگ پوائنٹ تو انکریز دیر شیل لائف کہتا ہے یعنی دودھ ہو گیا یا کوئی بھی دودھ والی پروڈیکٹ ہے اس کو فریز کر لیتے ٹھیک ہے تاکہ ان کی لائف بڑھ جائے مختلف میڈیسن کو بھی فریز کر لیتے ہیں تاکہ وہ لانگ ٹائم تک کیا رہے سٹور نیکس آتا ہے بیٹا مارے پاس بوائلنگ پوائنٹ دیورنگ فریکشنل ڈسٹلیشن آف کروڈ آئل جب کروڈ آئل کو فریکشنل ڈسٹلیشن کرتے ہیں اس کو سوف کرتے ہیں ڈیفرنٹ کمپوننٹس نیچرل گیس پیٹرول ڈیزل ایکس اکٹرا آر سپریٹیڈ ایٹ دیر بوائلنگ پوائنٹ مختلف کمپوننٹس کو سپریٹ کرتے ہیں ان کے بوائلنگ پوائنٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے ان کو بوائل کر کے ان کو کیا کر دیتے ہیں سپریٹ کر دیتے ہیں کوئشن 5 ہے بیٹا ہمارے پاس پہلے ہم نے مٹریل کا استعمال پڑھا ان کی فیزیکل پرپرٹیز کی بیس پہ اب ہم مٹریل کا استعمال پڑھیں گے ان کی کیمیکل پرپرٹیز کی بیس پہ سب سے پہلے دیکھیں بیٹا تو ریاکٹیویٹی فلمی بیلیٹی ایسی دیٹی یہ جو ہے مارے پاس کیمیکل پرپرٹیز ہیں کسی مٹریل کی ان کی بنیاد پر یہ مائی روز برز ان کی میں کیا ہوتی ہیں یوز ہوتی ہیں تو ریاکٹیویٹی ョ c ہوتی ھوٹی ہوٹی ھوٹی 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 ایکسائیڈ پیدا ہوتی ہے نا وہ کیا کرتی ہے وہ برڈ ہو گیا یا کوئی بھی بیکری آئیٹم ہے اس کو سافٹ اور فلفی بناتی ہے تو بیکری آئیٹم ہو گیا آپ کے پاس بند ہوتے ہیں برڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے کیک ہوتا ہے وہ فلفی ہوتا ہے سافٹ ہوتا ہے کیوں بیٹا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس میں بیکنگ پورٹر یوز ہوتا ہے اور بیکنگ پورٹر پروڈیوز کرتا ہے کاربن ایکسائیڈ اور کاربن ایکسائیڈ اس چیز کا باعث بنتی ہے ان کو فلفی رکھنے کا باعث بنتی ہے کلورین is used in detergent کلورین کہاں پہ use ہوتا ہے detergent میں use ہوتا ہے یعنی کہ detergent سے ہم گھروں میں اپنے کپڑے دوتے ہیں داغ وغیرہ remove کرنے کے لیے bleaching border میں use ہوتا ہے in the presence of moisture یعنی کہ نمی کی موجودگی میں this property of chlorine and other substance in the detergent is used for cleaning laundry and other washing purposes کلورین کی یہ property جو ہے یہ کہاں use ہوتی ہے laundry یا washing purposes کپڑے وغیرہ دونے کی جو ہے وہاں پہ یہ chlorine use ہوتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ detergent میں use ہوتی ہے chlorine اور داغ کو remove کرنے کے لیے use ہوتی ہے next آپ دیکھیں بیٹا ہمارے پاس اگلا ہے acidity acidity کو discuss کرتے ہیں acidity in stomach produced due to hydrochloric acid in gastric juice is used in digestion of food کہتا ہے کہ جو acidity ہے نا stomach میں وہ کیسے پیدا ہوتی ہے hydrochloric acid کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو gastric juice میں جب use ہوتا ہے food کو digest کرنے کے لیے وہاں پہ hydrochloric acid ساتھ پیدا ہوتا ہے اب acidity produced by acidity regulators helps to preserve the original taste and color of the food جو acidity ہے جو acidity regulators produce کرتے ہیں وہ use ہوتا ہے original taste کو اور food color کو safe رکھنے کے لیے ٹھیک ہے it also prevents the growth of dangerous microorganisms in preserved food products کہتا ہے یہ use ہوتا ہے کہ dangerous جو microorganisms ہیں ان سے بھی خوراک کو بچانے کے لیے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس use ہو رہا ہے آگے آتا ہے بیٹا ہمارے پاس flamability flamability کی دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے flamability is the ability of a substance to burn کسی substance کی جلنے کی جو صلاحیت ہے ہمارے پاس وہ کیا کلاتی ہے flamability کلاتی ہے burning of acetylene with oxygen produces a high temperature flame جب ہم oxygen کو جلاتے ہیں ٹھیک ہے acetylene کو جب ہم جلا رہے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے oxygen کے ساتھ ہم جب اس کو react کرواتے ہیں جلاتے ہیں تو ایک high temperature flame produce کرتا ہے جو use ہوتا ہے کس چیز کے لیے welding اور cutting کے لیے metal کی welding اور cutting کے لیے یہ دیکھیں یہ high energy flame ہے acetylene flame بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے use ہو رہا ہے weld کرنے کے لیے یا cut cut کرنے کے لیے metals کو یہ use ہوتا ہے next دیکھیں بیٹا ہمارے پاس اگلا question ہے constructed response questions ہمارے پاس the gas we use in our kitchen is mostly methane جو ہم اپنے kitchen میں gas use کرتے ہیں وہ methane ہوتی ہے what are the reactants when we burn methane جب ہم methane ہو جاتے ہیں reactant کیا ہوتے ہیں methane اور oxygen reactant ہوتے ہیں ہم پہلے پڑ چکے ہیں یہ دونوں reactant ہوتے ہیں اور یہ دونوں مل کے باتے کیا ہمارے پاس carbon dioxide اور water تو پروڈکس کیا ہوں گے what are the products تو second میں آتا ہے carbon dioxide اور water are the products پڑ چکے ہیں word equation لکھنی ہے methane کے لیے تو methane plus oxygen goes to carbon dioxide plus water next question دیکھیں لکھا ہوا ہے wet cloths are hanged in the sun and they become dry جب ہم گلے کپڑوں کو سروج کی روشنی میں رکھتے ہیں وہ سوک جاتے ہیں question ہے what happened to the water in wet cloths جو wet cloths میں water وہ کہاں جاتا ہے بیٹا وہ سیمپل سی بات ہے وہ evaporate ہو جاتا ہے ٹھیک ہے heat ہونے کی وجہ سے اس کو heat ملتی ہے وہ کیا جاتا ہے removal from the cloths پانی سے یعنی پانی کو کپڑوں سے کیا چیز remove کرواتی ہے heat from the sun removes water from the cloths جو heat ہے ہمیں جو سروج سے heat ملتی ہے وہ کپڑوں میں سے پانی کو remove کرتی ہے is this a chemical change کیا یہ chemical change no it is not a chemical change name the process involved in this change یہ کیا process of evaporation ہمارے پاس evaporation کا process involved ہو رہا ہے یہاں پہ next دیکھیں بیٹا ہمارے پاس question ہے observe the phenomenon given in figure and answer the following question یہ جو figure دیوئے ہمارے پاس اس کو پہلے observe کریں پھر اس پر questions کا answer دینا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے بیٹا سب سے دیکھیں point out the changes being happened changes being happened are physical changes changes happen ہو رہی ہیں اور کون سی changes ہو رہی ہیں physical changes ہو رہی ہیں ٹھیک ہے solid ice cube جو ہے melt ہو رہا ہے پانی بن رہا ہے پانی سے پھر واپس steam steam سے واپس condense ہو کے water اور water سے پھر کیا بن رہا ہے freeze ہو کے solid ورن رہا ہے ٹھیک ہے identify the chemical change occurs there اس میں کوئی chemical change نہیں ہو رہی یہ ساری کیا ہے ہمارے پاس physical changes ہیں ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد next آتا ہے ہمارے پاس اگلا question ہے c والا identify the physical changes occur there اس میں physical changes کیا ہو رہی ہیں سب سے پہلے کیا ہے liquid water changes into gas on heating liquid water جو ہے وہ heat کرنے پہ کہاں پہ جا رہا ہے gas میں جا رہا ہے gas کو condense کر کے واپس liquid water میں لے کے آ رہے ہیں liquid water واپس freeze ہو کے ice cube میں اور ice cube دوبارہ melt ہو کے liquid water میں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو رہی ہیں چار physical changes ہو رہی ہیں ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس next کیا چیز ہے deep part اسی کا name the process involved in the whole phenomena پہلے دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ اگر اس کو heat کریں اور یہ gas بن رہی ہے یہ evaporation ہو رہا ہے پہلا point ٹھیک ہے یہاں سے دوبارہ واپس condense کریں liquid water condensation ہو رہی ہے دوسری point یہاں سے water اس کو temperature degrees کریں تو یہ freezing ہو رہی ہے یہاں سے دوبارہ واپس اس کو پگلائیں melt کریں تو یہ melting ہو رہی ہے تو چار processes یہاں پہ involved ہو رہی ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی تو بیٹا یہاں پہ جا کے مارے پاس یہ chapter ختم ہو گیا ہے بیٹا اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے bell notification کو click کریں all notification پہ click کیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو ان کا notification ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ